موسیقی 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 دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاور پولٹکس میں جیپ کے انتخابی نشان کی کیا اہمیت ہے آزاد امیدواروں سے بھری یہ جیپیں کہاں جا کر پارک ہوں گی اور کس کی دہلیز پر اقتدار کے بھوکے مٹکے اور گڑھے ٹوٹیں گے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہے آج پروگرام میں تمام ایشیوز پر ہم بات کریں گے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا پہلے ایک لیں گے بریک دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ جنسہ باب سے شروع کرتے ہیں سر میاں صاحب نے ایک بار پھر اپنی سزا کے خلاف سیاسی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کل جو سزا ہوئی ہے جج نے نہیں دی ہے وہ بھی فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا تو کہاں سے آیا تھا سر کیا اب بھی ان کے پاس یہ مارجن ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں یا پھر کل کے فیصلے کے بعد بیانیاں فلیٹ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں اتصاب شروع نہیں ہوا یہ میاں صاحب کا ایک کیس تھا چاس و پینتیس لوگوں کے نام آئے تھے پانامہ سے اور یہ اس حکومت کا کام تھا میاں صاحب کا کام تھا کہ وہ سارے کیس شروع کرواتے انہیں سب پہ کام ہونا شروع ہو جاتا اور انہ داروں نے کرنا تھا جو ایب بی آر ہے آپ کا سی سی پی نیب جن کو برباد کیا ہوا تھا جن میں زفر اجازی بٹھائی ہوئے تھے وہ سعید بٹھائی ہوئے تھا اور اس طرح کے لوگ تو وہ اتصاب تو شروع نہیں ہوا اللہ کرے کہ کوئی حکومت ایسی آئے جو شروع کرے جیسے ہم روز سنتے ہیں میاں صاحب کا حساب تک ہی نہیں محدود رہنا چاہیے لیکن میاں صاحب کے اتصاب میں یہ تو ایک کیس تھا اور کیا چاہتے ہیں دس سال کی سزا ہو گئی بیٹی کو سات سال کی میاں صاحب کے حساب میں اتنا کچھ ہے کہ یہ تو ایک آپ نے آرٹیمنٹ جیسے نمک ہوتا ہے وہ ابھی چیک کیا ہے جو پروپرٹیز ہیں اور جو اساسیں ہیں پورے ریکوبری نہیں ہوئی ہے پورے ریکوبری تو ہونی چاہیے لیکن یہ پورے یورپ میں ابھی جو اساسیں نکلے گے اور سکدی ریبیہ وغیرہ بھی نکلے گے بہت سارے ہیں کچھ جائز ہوں گے کچھ دوسری ہوں گے اب بات یہ ہے کہ یہ سارا قصہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میاں صاحب نے خود پہنچایا عدالتوں میں کسی اور نے نہیں پہنچایا یہ تو انہوں نے عدالتوں کو کہا ٹی آر بناو لوگ کہتے رہے پارلیمنٹ میں لے آئے نے کہا جی نہیں پارلیمنٹ میں نہیں عدالت بنائے گی ٹی آر کمیشن بنا دے یہ کہتے ہو کیس چل پنا ہے اب چیز یہ ہے کہ جو آپ جس فیصلے کی بات کرنے ہیں یہ فیصلہ ہے ایکشوری سپریم کورٹ میں اس لیول پہ ہو جاتا لیکن وہ چونکہ ٹرائل کورٹ نہیں تھا تو انہوں نے نیچے بھیج دیا نیچے آکے کیس کی شکل نہیں بدلی لیکن بڑی کوشش کی گئی اس کو بدلانے کی جس ایشو پہ حارت صاحب اور دوسرے ان کے وکیل بات کرتے رہے وہ ایشو تھا ہی نہیں کہ جی یہ اصل ایشو میں اٹھ پہ آتی ہوں میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جد و جہت اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک میں اس ملک کے جو عوام ہیں ان کو عزان کی طرح لے تا در اور خوف سے کوئی ججس اور کوئی جرنیلوں کے جنہوں نے جگڑا ہوا ہے بات یہ ہے کوئی شیئر محسوس ہو رہا ہے ایسا فورمال جرنل سر کیا ارادے لگ رہے ہیں میاں صاحب کے پچھلے پانچ سال جو گزرے کیا کریں دیکھیں ایک آدمی اب پیسہ واپس لے آئے ملک پہ حسان کرے بجائے اس کے یہ باقی چیزیں الجھائیں کیا آپ نے کرنے جناب آکے کیا لوگندے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ باہر آپ نے کیا پروپرٹیز رکھی ہوئی اور آپ ایکان نے کہا حساب نہیں دے سکے آپ بتا نہیں سکے کہ میں کیسے لے کے کیا اصل چیز تو وہ ہے اگر آج یہ سارا کچھ حساب سامنے رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ تو ایک گھنٹے میں کیس ختم ہو جاتا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ان پر کوئی ایسا کرتا کہ ان کو کسی وجہ سے پکڑاتا ایک بات ان کی فیکچولی کریکٹ نہیں ہے میاں صاحب کی وہ کہہ رہے میرا کیس تو بڑی تیزی سے چلایا ہے اور ادھر کوئی رفتار ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آئین اور ملک کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے وہاں پہ دھوکہ دینے والا کو پوچھا نہیں جاتا اگر آپ کا اشارہ مشرف کی طرف ہے تو اس کو انہوں نے خود بجوائے آبا ہے ہم نہیں کرے میاں صاحب نے کیا یہ اشارہ اس طرف میں وہی کہہ رہا ہوں میاں صاحب چونکہ یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولتے ورنہ ان سے یہ اتنا تو کوئی پوچھے چودری نصار نے تو بتا دیا باقی بھی لوگ بتاتے ہیں بجوائے اور انہیں خود ہیں عدالتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اسی حال پر رکھنا ہے یہ آپ کا فیصل ہے ہمارا نہیں ہے لوگ اٹریک نہیں ہو سکتے ان کی طرف مقدس گائے کا کونسیپ تو موجود ہے جو موجود ہے آپ یہ چیز دیکھ لیجئے کہ اگر کل کو کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ سب کا اتصاب کرتا ہے اس میں مشرف کی اور میرا ایمان ہے کہ ہوگا ہونا چاہیے یہ اس ملک میں ہوگا انشاءاللہ کہتے ہیں امتیازی سلوک کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں اور جب ہم ان کی نہیں مانتے تو یہ حکومت کو گرانے یا اپنی مرضی کی حکومت لانے میں لگ جاتے ہیں امتیازی سلوک ہے ہی نہیں یہ مکمکہ کا کھیل تھا جو انہوں نے چلایا پہلی گورنمنٹ پہلی سال یہ بارن ورنہ یہ سارے اگر خود صاف ہوں یہ جس کو مرضی ہاتھ ڈالی نحال آشمی صاحب جنرل صاحب کی بات سنیے آپ نے سر میاں صاحب اور ان کی صاحب زادی یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے مائنسٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں جو خفیہ ہاتھ کو چیلنج کرنے والوں کو نشانی عبرت بنا دیتا ہے سر یہ کیا ان کے خفیہ ساسے بھی یہ خفیہ ہاتھوں کی سازش ہے یہ کیوں عوام کو سر کنفیوز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جنرل صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے ہر پاکستانی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے وہ شواہد وہ دلیل وہ گواہ اور وہ دستاویز جو کل دستاویز ایک سو چوہتر صفات کا میں چونکہ خود ایک پریکٹیسنگ وکیل ہوں تو چارج جس حوالے سے فریم ہوا تھا چارج فریم ہوا تھا کہ الیگل منی انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں اور انہوں نے کرپشن کیے ہیں اور جو کہ آج دیگر سیاسی جماعت کے سنے نا آج ہمارے دیگر سیاسی جماعت کے قائدین کہہ رہے ہیں چور پکڑا گیا ڈاکو پکڑا گیا کرپشن پکڑا گیا مگر ججمنٹ میں ایک لفظ کرپشن چوری ڈاکا کا ذکر نہیں ہے کرپشن میں کہا گیا ہے کہ جی کلین چیٹ دیا گیا کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کیا کوئی چوری نہیں کیا سر آپ نیپ کی وضاحت دیکھیں یہ ضرور کہا یہ ججمنٹ میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ بتائی نہیں سکے کہ وہ سورسز کیا تھے جن سے انہوں نے یہ اساسے خریدے تھے اگر کرپشن کا پیسہ نہیں تھا تو ایکسپلین کرتے منی ٹریل رکھتے تھے اگر آپ موقع دے رہے تو میں یہ بھی بتا دوں بارہاں میاں نواز شریف صاحب نے کہا اور پاکستان کے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کاروبار میں ملوث نہیں ہوتے تھے میاں شریف انہیں نہیں رکھتے تھے کاروبار میں اور یہ پورا خاندان ان کے زیرے کفالت رہا ہے تو یہ میاں نواز شریف بھی اپنے والد کے زیرے کفالت تھے اور ان کے بچے بھی کیونکہ شریف جو ہے وہ سارا میاں محمد شریف کے نام تھا وہی کاروبار چلاتے تھے تو یہ کیوں کر ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا پرسپشن دیکھئے پرسپشن میں ججمنٹ نہیں ہوتا ہے پرسپشن یہ ہے تو پرسپشن میرا یہ ہے اور کئی اور لوگوں کا ہوگا کہ شریف صاحب جو ہے وہ اپنے اولادوں کے کفالت کے زمدار تھے تو یہ بات بھی تو ماننا پڑے گا کہا پہ کوئی ثبوت دیا کہ شریف صاحب ان کے کفالت کے زمدار نہیں تھے پتہ نہیں سر آپ کے جوڑی نسار کہتے ہیں وہ نے اپنے والد کو بھی بدنام کیا ہے لیکن ایک بات سنیئے سر آپ لوگ کہتے تھے کہ پینیما میں نہیں یہ کامے میں نکال دیا جس گھر میں رہتے ہیں وہ اصلی ملکی ہے پتہ چل گئی نا جس گھر پہ رہتے ہیں وہ ان کے والد کا گھر ہے جس اور والدہ کے نام گھر ہے اس سے زیادہ ماتے پہتے ہیں آپ یہ کیا جواز بچائے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے سیدھے ساتھے جو کرپشن کا مقدمہ ہے اس پر آپ پریٹسائز کریں نیال آشم صاحب ایک بات میں صرف کہہ دوں میان صاحب نے کلبری کے جو معاملہ ہے یہ کلبری کے معاملے کو چاہیے تھا پروسیکوشن کو کہ وہ برطانیہ کے عدالت میں لے کے جاتے چونکہ یہ برطانیہ میں سائن ہوا اور کلبری فاؤنٹین برطانیہ کی اگر وہاں کے کسی عدالت میں ایک چھوٹا سا کیس کر دیتے کہ جناب تو بڑا کلیر ہو جاتا تو آپ نے برطانیہ کے عدالت سے کوئی اس طرح کی دستاویدی ثبوت نہیں دی اور وہ سارے جو دستاوید ہیں وہ فوٹسٹیٹ ہیں اسی لیے میان صاحب نے کہا یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا ہے بغیر ثبوتوں کے آپ اپنے آپ کو بے قصور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں ثبوت تو کوئی رکھے نا سامنے تاکہ دوسرے بھی یقین کریں پارس جمع خاتیر رکھیں وہ خود اور ان کی پارٹی اس بات کا جب آپ آپ کے شو میں آئے تو آپ ضرور ان سے پوچھ لیجئے تو آپ ان کی پارٹی میں نہیں ہیں ابھی دور بیٹھے ہیں یہ کراچی میں دیکھئے آپ ان سے پوچھیں آپ میری پوری پوری بات تو سنیں آپ وہ خود ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے سوشل میڈیا میں ترہ ترہ کی باتیں چل رہی ہیں کہ کون آیا کہاں سے آیا کس نے لایا کس نے پہنچ آیا بلکل وہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بھی بہت کچھ ہے ہم تو دونوں چیزیں ہی دیکھ رہے ہیں لیکن فیصل آپ نے نیال آشمی صاحب کی رہا بلکل آ رہا ہے بلکل سر میاں صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتایا جائے وہی میں نے کہاں اور کس کیا چوری کر لی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیاب تو کوئی ایک کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکی تو یہ آپ لوگ کس لیے کس بات پر مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں ایک تو جتنی بھی میں شکریہ بولوں نیال آشمی کو کم ہے جتنی ثقابت تھی جلسے کی انہوں نے دور کر دی ہے اچھا موقع ملے ہوں ورلڈ ریکارڈ بنایا نواز شریف نے ایک اور ان کو مبارک ہو ورلڈ ریکارڈ صفائی دینے کے جتنے موقع ملے ہیں اس کا سب سے پہلے موقع ملا کوم سخ خطاب کا کوئی صفائی نہ دے سکے پارلمنٹ میں موقع ملا کوئی صفائی نہ دے سکے جوالی صاحب بنچ بنا کوئی صفائی نہ دے سکے کوسا صاحب بنچ بنا کوئی صفائی نہ دے سکے جائی ٹی بنی کوئی صفائی نہ دے سکے پوسٹ جی آئی ٹی بینچ بنا کوئی صفائی نہ دے سکے ریویو کے لیے تین دینا عدالت پھر سنا کوئی صفائی نہ دے سکے نیاب عدالت میں کوئی صفائی نہ دے سکے ایک ڈاکومنٹ دکھانا that's about it ایک سے نو پیشیاں بیٹی کے ساتھ بھگتی ہیں انہوں نے تو کیا فائدہ بھگتے رہے ہیں ایسی اور بھی پیشیاں کوئی کھڑ نہیں پتا یہ خود ان کے وکیلوں نے طول دیا ہے جو بلا وجہ جو غلط چیز پر بیعث مباثر کرتے رہے اصل چیز یہ تھی دیکھو ایک سیکنڈ میں فائدل کی بات میں آگ رہا اصل قصہ یہ تھا کہ آپ نے سپریم کورڈ میں کتری خط اور پچتر چیزیں اور دیش کی ہیں وہ تھا آپ نے جس کے اوپر کیس لڑنا تھا کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ جانی ہیں یہ ٹھیک ہیں ہمارے ملکیت درست ہے یہ کیس تو یہ تھا وہاں جا کے کہانی اور کرنی شروع کر دی اور جن وکیلوں نے پیسے کھائے ہوئے تھا انہوں نے طول دے 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 کے چھ ساتھ مہینے اپنا پیسہ لانگی ہے اصل کیس تو یہ تھا چلیں تو یہ بھی کمیانگی ہے نو مہینے کھین چلیا تقریباً دس ماہ انہوں نے سپریم کورڈ میں آپ نے ڈاکومنٹس دی آپ آ کے ان ڈاکومنٹس کو لے کریں اور آ کے کہتے جی یہ ہماری ملکیت ہے یہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں یہ ہمارا کیس ہے اچھا فیصل پتہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نا اس مکروخ خیل کا حصہ ہیں اور بعد میں آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے نا وہ اپنے ایکسپیئنس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کل تک جو پوزیشن انہوں نے پیپس پارٹی کے لیے لیے تھے وہ آج آپ لوگوں نے لے لیے تو سبق نہیں سیکھا کل ماضی سے آپ نے جب پینامہ کا انکشاف ہوا نا تو انہوں نے عمران خان کے خلاف کیس چلا دیا سپریم کورٹ میں وہ بھی چلا عمران خان نے تو ساٹھ ڈاکومنٹس جمع کرائے اور بالکل کلیر نکلے اور عمران خان کو بچپن سے لے کے ایک چیز کا آڈٹ ہوا اور اس میں جس پہ پیسہ باہر سے پاکستان لے کر آئے تھے یہ تو تھا یہاں سے چوری کا پیسہ باہر لے کے گئے اسٹیبلش ہوا نائنٹی سین کے اسٹیبلش ہوا کہ جالسازی کی ہے اسٹیبلش کیا کہ بچے چھوٹے تھے نہیں خرید سکتے تھے اسٹیبلش ہوا کہ نواز شریف کے پاس پیسہ نہیں تھا یہاں سے چوری کا پیسہ گیا ساری چیزیں تو یہ کہتے ہیں پھر کرپشن کے تھے کی تھی کیا کہ پتنگ اڑھانے پہ سزا ملی آپ کو مفروضوں پہ کہتے ہیں مفروضے کیا حد ہو گئے انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے بس کر دو کہہ دو معافی مانگو قوم سے اور پہ جو بلوپی دولت ہے وہ پیسہ واپس اس سے بڑی بے وکوف کیا اوثر قومی قوم کی بے وکوفی ہو سکتی ہے کہ کسی کی کرپشن بجانے کے لیے سر توڑ کوشنیں لگے ہوئے ہیں پہ پیسہ باہر نظر آ رہا ہے بجائے ہمارا اور باقی ملکوں کا فرق یہ ہی ہے کہ ان ملکوں میں تھوڑی شرم ایا ہے کہ پیسے اپنے لیڈروں کو کہتے ہیں واپس لے کے آؤ یا ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر لوں میں نے آمر صاحب سے بات کرنی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ آصف علی زداری بھی ابھی تک پکڑے جا چکے ہوتے اگر ان کے اوپر نواز شریف نہ ہوتے یہ ابھی تک نواز شریف کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں تو ابھی بھی لگتا ہے کہ پارٹنشپ پر قرار ہیں ایپسلوٹلی یہ جو چارٹر آف کرپشن جو سائن ہوا تھا جیسے یہ سی او ڈی کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی کہتے ہیں وہ چارٹر آف کرپشن تھا کہ ہم دونوں مل کے کرپشن کریں گے دوسرے کو کچھ کہنا نہیں ہے اور احتساب نہیں کرنا چلتے رہیں گے اس کی ایک بڑی مثال ازگر خان کیس ہے جو ایف آئی اے کو تحقیقات کا کہا وہ نہیں ہوا بڑے بڑے کیسز ہیں لیکن انہوں نے ایک دوسرے پر یہ انہوں نے سائن کیا ہوا ہے دونوں دیکھیں سر محل وہاں بھی دولتے ہیں باہر ہیں سارا کچھ باہر ہیں ایپسلوٹلی ہونا چاہئے ایک حدیث ہے کہ تم سے پہلے قومیں برباد کی گئیں جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا کمزور کے لیے الگ تھا آمیر حسن صاحب یہ کل میاں صاحب کے فیصلے کے بعد دیکھا گیا کہ پاکستان پیپس پارٹی نے بڑا موتاعت اور ملاجلہ رد عمل دیا ہے تو کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو آصف علی زداری صاحب کے حوالے سے کہ اب ان کا نمبر ہے جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں چونکہ وہ تو دونوں کو بریکٹ کر رہے ہیں میاں صاحب کو اور زداری صاحب کو بہت شکریہ پارس دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی صرف سرخیوں پہ خبر نہیں رکھتی نظر رکھتی ہماری تاریخ پہ نظر ہے کل تک جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے آج ان کے خلاف مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور جو آج بانٹ رہے ہیں کل ان کے خلاف بٹے گی وہ کون بات ہے کسی کو مقافات عمل کہتے ہیں اور پیپس پارٹی اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے ہماری کبھی طبیعت تیسی نہیں ہے جنرل زیا کے مارے جانے پہ بھی ہم نے کسی قسم کا رد عمل اس طرح کا نہیں دیا تھا اور کبھی اپنے کسی دشمن کے خلاف اور مخالف کے خلاف نہیں دیا دوسری بات عاصف علی زرداری صاحب کے بارے میں دیکھیں میاں صاحب کو تو ابھی سزا ناؤنس ہوئی ہے اور وہ ثابت بھی ہوا جرم ان کا ابھی انہیں اپیل میں جانا ہے عاصف علی زرداری صاحب باعزت بری ہوئے عدالتوں سے لیکن جتنی سزا میاں صاحب کو ہوئی ہے اس سے بہت کم ملزم آتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب کو اور انہوں نے بارہ سال وہ جیل بھگت چکے ہیں خارج کر دیا کیس اس میں لیکن ان کی نظر میں شہباز شریف نے کل بات کی تھی نا جب وہ پریس کونفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا خارج کیا یہ ہم باعزت پریوں میں ہیں شہباز شریف صاحب کو چھوڑیں ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے ایک دفعہ کہتے ہیں پیر پکڑ کے معافی مانگتے ہیں ان کی عادت ہے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں پارے صاحبہ بات یہ ہے کہ ہم بارہ سال جیل کار چکے ہیں اگر آپ کو برابری کرنے کے چکر میں یہ ایک ابھی دونوں برابر تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی نظر میں کیا کریں پھیکا ہے ابھی رنگ جتنا لہو تھا سرفے کبھا کرتے ہیں بات یہ ہے کتنی دفعہ اعتصاب ہمیں میں بتائیں گے بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں پاکستان کی کہ ہمیں باعث ایک سرف بات آصف علی زداری صاحب کے قریبی ساتھی ہیں حسین لوائی انہیں گرفتار کر لیا کہہ سے میرا سواس ہونے ہیں 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے انور مجیر کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے ایف آئی اے انہیں اور ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کرنا چاہ رہی ہے تو یہ کیا انٹ سے انٹ لگانے میں کوئی بد احتیاطی ہے غلطی تو نہیں ہو گئی جو آصف علی زداری صاحب پھر سپوٹ لائٹ میں آگے ہیں ہم کہتے ہیں ست بسم اللہ بار بار آئیں یہ کوئی حسین لوائی سے پہلے کتنے کتنے کوئی مجید صاحب عزہر بلوچ ڈاکٹر آسیم اور ہم سنتے تھے کہ اب ہمارا تیا پانچہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے اور یہ بڑی دفع ہوگا ہے دیکھیں اب ہمیں انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے اگر آپ کو آج ہی یقین نہیں ہے کہ عدالتوں نے جب ہمیں باعزت بری کی تو آپ کی بد اعتمادی پاکستان کے نظام کے اوپر اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ہے دیکھیں نا میاں نوازید کو عدالتیں سزا دے تو آپ ملازمین جو تھے ان کے اکاؤنٹ کے اربو روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور وہ جو ملازمین تھے ان کی اپنی سیلری جو نا وہ پچیس پچیس ہزار تھی پھر دو ہزار پنڈرہ میں ایف آئی ایس پہ انکوائری کر رہی تھی اس کو رکوایا گیا اور اس وقت وزیر آزم میاں محمد نواز شریف تھے عمران خان کے عزام کو تقفیت نہیں ملتی کہ آپ پارٹنرز ان کرائیم ہیں پھر فیبریکیٹڈ کیسز بڑی دفعہ بنے ہیں ریفرنسز ہمارے اخلاف بڑی دفعہ بنے ہیں خود میاں نواز شریف نے سویل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سارے جتنے کیسز ہیں کسی کے دباؤ کے اندر بنائے گئے تھے دیکھیں پارس بات یہ ہے کہ چلیں پولیٹیشنز تو سزائیں بھگت رہے ہیں پھانسی بھی لے لی کسی کو گولی بھی مار دی کسی کو بارہ سال قید بھی دے دی اور اب ایک کے بارے میں اناؤنس بھی کر دیا ہے لیکن آج کل یہ بڑی پیاری پارٹنرشپ ہے کہ جنرل صاحب سپورٹ کرتے ہیں فیصل بھائی کو اور فیصل بھائی انہیں اور بڑا خوشی خوشی ایک دوسرے کو یہاں پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے آرگیومنٹس بتایا جا رہے ہیں روک روک کے ایک دوسرے کی سپورٹ کی جا رہی ہے ہمیں پتہ ہے یہ نئے نئے لادنوں کا ہمیں پتہ ہے اس نئے نئے اتحاد کا اسے مکمکہ کہتے ہیں آرہ بھائی وہ مکمکہ نہیں ہے جو جمہوریت کے لیے ہوئے آپ کو یہ مکمکہ سکرین پہ جنرل امجد شہد صاحب کا اور فیصل صاحب کا نظر نہیں آئیے اسے مکمکہ کہتے ہیں بھائی آمیر صاحب یہ زیادتی ہے دیکھیں میرا کسی سیاسی پارٹی سے کسی سے کوئی تعلق نہیں اور میں ریکار پر ہوں کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا آپ سے ہم نیوٹرل سمجھتی ہے بلکل ہمیشہ نیوٹرل ہیں میں رہا ہوں ہمیشہ نیوٹرل اور میں نے بڑی دفعہ ان کو بھی تنقید کیے جب بھی کوئی ایسی چیز میرے نظر میں آئیے میں نے بہت تنقید کیا یہ اعتصابی انجن کا جو سوچ آف اور آن ہو رہے ہیں ایک تاثر بھر رہا ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئی بات یہ ہے کہ جہاں تک زرداری صاحب کا عدالت سے بری ہونے کا تعلق ہے کیونکہ وہ عدالتی فیصلہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں غلط ہے یہ اپنا ایک میرے خیال کے مطابق جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ نظام ہے اس میں خرابیاں ہوں گی دور کرنی چاہیے لیکن اگر آپ اس فیصلے ان فیصلوں کو رد کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ اپنے نظام کو برباد کر رہے ہیں سر یہ تاثر کیوں اُبھر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اندخابات میں ڈلے کی تجویز کو زرداری صاحب مان لیتے تو شاید ان کے خلاف کی کاروائیاں نہ ہوتی نہیں یہ بات نہیں ہے نہ ڈلے کا قصہ ہے نہ کوئی اور چیز آپ یہ مجھے بتائیے جو پہلے جب زرداری صاحب کا یہ آیا قصہ ایان علی والا قصہ تو اس میں کون انوال تھا کس نے چھوڑا اس کیس کو برباد کیا نون لیگ نے ٹھیک تباہ کر دیا اور اتنا واضح کیس منی لانڈرنگ کا اور اس کو چھوڑ دیا کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ انوال تھی یا کوئی اور انوال تھا سر آپ پارٹنر شکل کو انڈورس کر رہے ہیں مطلب نہیں انڈورس میں یہ کر رہا ہوں کہ ادارے جب آپ دیکھیں میاں صاحب کیا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان اداروں کو برباد کیا جن کو انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے اور نیپ ذرا سہلہ تو آپ نے کہا یہ ہم انگلیاں کاڑ دیں گے ناخن کاڑ دیں گے یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے پرسو کرنا ہے اب اگر وہ ادارہ کسی ایک کو فیور کر جائے اور کسی کو نہ کرے تو وہ یہاں آکے آپ کو فرق لگے گا ایک بات پوچھو میں زداری صاحب بھی بات ذرا مکمل کرلوں سر آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ کے خلاف جو کاروائیاں ختم ہوئی ہیں منتقی انجام تک پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی چونکہ حکومت سازی میں ضرورت پڑ سکتی ہے نہیں پہنچیں گی میں آپ کو بتا دوں نہیں پہنچیں گی اور نون لیگ کے باقی کے جن لوگوں کے خلاف کاروائیاں اور یہں وہ بھی نہیں پہنچیں گی میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا اتصاب کامل ہے وہ تو شروع نہیں ہوا سر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی یہ کیوں اتنے کانفیلنٹ ہیں پیپس پارٹی کہتی ہے زرداری صاحب سے لے کے ہر لیڈر سے سننے یہ سیاست ہے سیاست میں کیا بک کریں کہ اپنی قیمت زیرو کر کے بیٹھ جائیں یہ کہیں کہ ہم بیکار ہو کے گھر چلے گئے ہیں ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا جو سیاستان میدان میں ہے وہ اپنی سیاست میں یہ کبھی بھی نہیں آپ کو کہے گا کہ میں بلکہ دے گا آپ اسے بات کروں گی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اتصاب نہیں شروع ہوا اور نہ کسی کا ہونا ہے زرداری صاحب کا بھی نہیں ہوگا اور یہ جتنے نون لیگ کے دوسرے ہیں ان کا بھی نہیں ہوگا یہ صرف نواز شریف صاحب کا کیس نواز شریف صاحب کا گیا عدالتوں میں ان کی اپنی میند سے وہی ایک ٹارگٹ کے مطلوب ٹارگٹ نہیں ہے انہوں نے خود پہنچایا یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹارگٹ کیا بھر باہر سے آیا کیس وہاں سے آیا پانامہ سے یہاں جب آیا پہنچا پانامہ کا کام شروع ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ٹیلیوین پہ آکے تو بیانان دینے شروع کر دی میں پیپرز پارٹی کی بات کر رہی جیسا ہے عامر صاحب ذرا بتائی کیوں اتنے ون لائنر دی جیگا کیوں اتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلی حکومت آپ لوگوں کے بغیر نہیں بنے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے حکومت بنانی ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تین پولٹیکل پارٹیز ہوں گی اور یہ نظر آرہے آپ نے سربے بھی جتنے آگئے اس میں آگیا ہم دو صوبوں کے اندر واحد پارٹی ہے جو دو صوبوں کے اندر آگئے ہیں لیکن سوال ہے یہاں پہ اور بلوچستان میں عمران خان نے آپ کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے سے سٹریٹ منع کر دیا ہے سر اس کا جواب نے بلاول بھٹو نے بھی منع کر دیا کہ نہیں بنائیں گے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تو کیا کیا آر سائٹنگ ہو گئی ہے جیپ میں سوار کرا دیں گے آپ سب کو ہم عمران خان ہم عمران خان سب کے ساتھ اتحاد کے کب اتاولیں ہیں لیکن عمران خان سب کا یومٹن پھر ہمیں ووڈ دیں گے انہوں نے دو دفعہ پہلے پہ دیا رضا ربانی کو بھی دیا سلیم مانڈوی والا کو بھی دیا آپ پہ ووڈ دیں گے کیونکہ انہیں عادت ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں جنرل زیا کے اتحاد کی وہ لوگ جو سائیکلوں پہ آتے ہیں ان کے بچے فیکٹریوں کے مالک کیسے ہو جاتے ہیں یہ اتحاد کی بات کریں جنرل مشرف کی وہ لینڈر میں کس کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں یہ بات کریں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے بیس سال وہ دونوں حکمران رہے ہیں جنرل صاحب خدا کے لیے ایک چیز بتاؤں میں صرف جنرل ہونے کی وجہ آپ سچ پولیں نا آپ کو مکمکہ صرف اپنا مکمکہ بھی دیکھیں میں نے آج دن تک جتنے ٹیلی وین پروگرم یار ایک سیکنڈ بات سنیے ایک سیکنڈ بات سنیے جنرل مشرف کی بات نہیں کرتے ہیں میں نے آج دن تک جتنے پروگرم نکال کر کوئی دیکھ لے اگر میں نے کبھی جنرل مشرف کی حمایت کی آپ نے نہیں کی کبھی نہیں کی اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ دنائے گا انشاءاللہ اگر یہ اعتصاب چلا اس کا بھی ہوگا جنرل مشرف یہ وہ آج قصہ ہے آج یہ قصہ ہے جو حکومتیں چلانے والے ہیں جیسے آپ سیاستدانوں کے بارے میں میں وہی کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں وہی کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی کا یہ نہیں کہا کہ اس کا نہیں ہونا چاہیے جنرل مشرف پر الزام لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں صرف سیاستدانوں کے اعتصاب کی بات کر رہے ہیں بات تو کس نے جنرل حکومت چلانی ہے ان کی بات تو کرنی ہے نا آپ لوگ چلا رہے ہیں حکومت چلائیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ حکومت چلے گی جو بیس سال حکومت چلا کے گئے ہیں میری بات سنیے نا یعنی سال جنرل زیاد نوہ سال جنرل مشرف سر مکمل کر لیں نا میری بات تو سنیے نا بات یہ ہے اگر آج آپ نے حکومت کرنی ہے تو بھائی ہمیں اچھی جمہوریت دیں اچھی جمہوریت دیں وہ بعد میں جن کا آپ اچھی جمہوریت لے آئیں گے تو جس کا مرضی اعتصاب کرتے رہے ہیں آپ بہت اچھی آپ نے ایک بات بہت اچھی کہ آپ کا اعتصاب ہونا سکتے ہیں اگر آپ خود چور ہو کے یہاں بیٹھیں گے ساری ڈاکوں میں آپ کا نام آئے گا تو آپ کسی اور کا کیا کریں گے سر آپ کو پتہ ہے سردان یہ سوال بھی کرتے ہیں یہ جو ہمارے جرنیلز ہیں یہ اچھی جمہوریت کا میں بتا دے تھا اور بری کا یہ بری جمہوریت آج یہ ہے کہ یہ پانچ سال گزرے ہیں ہمیں کرزوں میں ڈبو دیا ہے ہر ادارہ پر بات کر کے رکھ دیا نہ نیب ٹھیک ہے نہ آپ کے بینک ٹھیک ہے نہ آپ کے سی سی پی ٹھیک ہے ہر جگہ یہاں جہاں آپ کو موقع ملے پی ٹی وی میں موقع ملے آپ نے وہاں کو سعادی اپنا بندہ آپ کو پیمرہ میں موقع ملے آپ نے وہاں اپنا بندہ اس طرح ملک چلتے ہیں نہال آشمی صاحب جواب دیں یہ تھی جمہوریت بھی موقع دینا یہ ٹھیک کرنی ہے دو اور بھی لوگ ہیں ان کو موقع دیں نیہال آشمی صاحب نیہال آشمی صاحب کا نیریٹیو لیں ان کی حکومت تھی اس سے پیرے لیکن جمہوریت پسندوں کو بھی نیریٹیو بیان کرنے دینا جی نیہال آشمی صاحب میں دیکھ رہا ہوں میں مسکرہ ہوں کہ جس طرح سے ان کے حواس پہ نواز شریف چھائے ہوئے ہیں جنرل صاحب بھی نواز شریف سے ہٹتے نہیں ہیں اور فیصل جعبی صاحب تو نواز شریف ہی نواز شریف ہو گئے وہ بھول گئے کہ ان کے صوبہ کیپی میں زیااللہ آفریدی نے ان کے پر کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ بھول گئے کہ بنی گالا میں تین سو کنال کے مکان محل میں جو رہتے ہیں عمران خان صاحب اس کی انہوں نے نقشہ اپروف نہیں کروایا وہ بھول گئے انہوں نے کہا مسٹر کلین مسٹر صادق اور امین اس پورے قائنات میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے اور یہ ایسی بیچارے بیگان شادی میں عبداللہ دیوانہ کہہ رہے کہ ہم صادق اور امین ہیں آپ اگر صادق اور امین ہوتے ہیں تو آپ تین سو کنال کے بنی گالا کے مکان میں جو آپ رہتے ہیں آپ نے اس سال ٹیکس کتنا دیا ایک لاکھ روپ ہے آپ نے ٹیکس کتنا دیا اور ایک پاکستان یا دو پاکستان بخاری کا پاکستان زیادہ بخاری کا پاکستان اور ہے جو چارڈر جہاد میں جا رہا ہوتا ہے آج اس کا کیس بھی ختم ہو گیا بلیک لیس سے بھی حج جاتا ہے اور عام پاکستانی کا پاکستان اور ہوتا ہے تو یہ جتنا کرپشن پھر ان کے حواز پہ ہم چھائے ہوئے اتنی زیادہ کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں کی انداث ادوار بگانا گھر نہ دیکھیں پاکستان کو انہوں نے پیچھے کیا اور یہ اس کے لوگ ہے جو پاکستان میں سی پیک نہیں چاہتے جو پاکستان کو خوشعلی نہیں چاہتے جو پاکستان کی معاشر ترقی نہیں چاہتے جو پاکستان میں آمن کی بحالی نہیں چاہتے یہ کریٹ تو آپ لوگ اس لیے بھی کسی پیک بھی آیا کراچی سے لے کے پشاوہ تک امن کا بھی رستہ ان کے کون سے ادارے کون سے ادارے تباہ ہوئے کوئی ادارے ادبارے مضبوط کیے گئے آج آپ دیکھیں ہماری لانگ مارت سے پاکستان کی عدلیہ مضبوط ہوئی ادارے مضبوط کیے افواد پاکستان کو مضبوط کیا تمام نفائی نظام کو مضبوط کیا پاکستان میں نکولر دھماکہ کیا کس نے کہا ادارے پر باربات کیے کس نے کہا ہم نے ادارے مضبوط کیے پاکستان کے بریک کے بعد آگے کنٹینیو کنلی جگہ بریک کے بعد کریں لیکن عمران خان نے تو پبلک آفس ہول لی نہیں کیا پورا کیس چلا ایک سار سار ڈاکومنٹس دیئے ان کا کیا ہوا یہ جو ہے ان میں تو تیس سار سے اقتدار میں ہے غریب کو لٹا تین سو عرب رضی کی کرپسن کی اب تو باز آجو بھائی بس اور یہ چور کو ڈفائنڈ کرتے تھے اپنے ہوا سے کھو چکے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آرے کہ یہ باتیں کبھی اگر سے آرے ہیں کبھی اگر سے آرے ہیں سمجھ نہیں آرے کہ انہوں نے باتیں کیا کرنی ہیں اور اداروں کے حوالے سے تو خیر نہ صرف تباہ کیا بلکہ عدلیہ کو اور فوج کو انہوں نے انہوں نے تنقیب کرشانہ بنایا ہے غریب کو لٹنا یہاں پہ آرے حکومت کرنا پیسہ بائی ٹرانسفر کرنا یہ ہے تمہارا نظریہ اس سے آگے آپ کی سوچ ہی نہیں ہے کہاں آپ نے کرانیز جمع کی ہے آپ کا نظریہ ہے وہ تو ہے جالی ڈاکومنٹ آپ نے سب پٹھی آپ نے مکان کے جالی ڈاکومنٹ آپ نے سب پٹھی آپ نے مکان کے جالی ڈاکومنٹ آپ نے سب پٹھی آپ نے سب نقصان میں ہے دس سال پہلے تک کریئے ہیں نائنٹین فوری سیمن سے لے کے دس سال پہلے تک آپ کے اگر نظریہ میں بتانا شروع کروں تو ادارے ملک و دیوالیا بنایا ہوا ہے حضور میں دھونکا ہوا ہے اگر نواز شریف ایک مافیا حقیب آپس صحیح صاحب نے مروم بے کہ آپ کے تیانت کے بارے میں صحیح جمعہ کی ہے حالا شریف صاحب بریک کے بعد میں نے حالا شریف صاحب بریک لیموں پلیز بریک لیتے ہیں لیکن میریوز بیٹ بریک کے بعد اگر نیال آشمی صاحب اگر نیال آشمی صاحب اگر فیصل کی بات سن لیجئے گا فیصل بات یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جو کارمائیاں ہو رہی ہیں تو نون لیگ کو اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو ان کی دلیل میں دم نہیں ہے لیول پلینگ فیل تو سب کا حق ہے نا الیکشن میں ملنا تو الیکشن کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ ہم آ رہے ہیں پہلے کیوں کہا وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ آپ کو فائدہ پہنچارے کے لیے کیا جا رہا ہے چیزوں کو منور کیا جا رہا ہے مینج کیا جا رہا ہے تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے وہ آ رہے ہیں ہمیں تو خر کلپس پا بار آتے ہیں یوں تو یہ انہوں نے کیا ہے پیناما تو آیا ہے ہم نے لائے پیناما ابھی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پیناما اتنا میں نے ابھی بتا دیا ہے پیناما میں خان صاحب کا نام ہے پھر بیچ میں سن لیں سن لیں کوئی مکمل کریں پیسل آپ بات مکمل کر لیں کیونکہ یہ صرف پیپلز پارٹی بھی کہہ رہا ہے پیناما جو ہے انٹرنیشنل انکشاف تھا اس کا ٹائمنگ ہے نو ٹائمنگ سے نہیں یہ پکڑ آ گئی ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی فیصلے کی بات ہے فیصلہ بھی اس وقت میں آیا وہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کاروائی ہیں بھی اور بھی ہو رہی ہیں نہ ہوتا نہ اگر دے دیتے وہ ڈیٹھ سال پہلے قوم سے خطاب بتا دیتے پارلیمنٹ میں بتا دیتے خوصہ صاحب کے اس میں بینچ میں بتا دیتے جمالی صاحب کے بینچ میں بتا دیتے جائی ٹی میں بتا دیتے نہ ہوتا یہ تو انہوں نے خود کیا یہ باتیں صرف نہیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بلاول نے کیا الیکشن کی شفافیت کو انہوں نے اس پہ شکوک کا اظہار کیا وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کینگز پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہیں ہار نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ تو ہوگا نا کچھ تو پڑھنے لاری ہوگی نا بہت لوگوں سے پوچھا ہے بہت لوگوں سے میری بھی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی سے کو بہت اچھی امیدیں نہیں ہیں اور یہ بھی میں ایک چیز بتا دوں کہ جہاں تک ان کا اتصاب کا تعلق ہے جتنا انہوں نے اتصاب پر شور مچایا اور جتنا انہوں نے کرپشن کے خلاف بات جیت کی ان کو چاہیے تھا کہ اپنے کی پی کے میں مثالی کام کرتے ہیں بہت کو صحیح بات ہے وہاں پہ آکے نے اتصاب بے اور برباد کر دیا وہ جنرل حامد کو انہوں نے نکالا وہ ٹھیک ٹھیک کام کرنا تھا اس کے بعد ان کا سارا اتصاب کا قصہ میں یہ ایک سیکنڈ صرف میں بات کر دوں اب بات یہ ہے جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا اگر کچھ آتا ہے پی ٹی آئی ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ دو کو تو آزمالیت ہم کہتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک آزمائیا نہیں ہے خان صاحب جلسوں میں کہہ رہے میں بڑا ہو رہا ہوں یہ بات ہے آخری چانس ہے آزمالو یہ بعض لوگوں کی سوش یہ ہے ایک یہ ہے کہ تیس سال سے جنہیں آزمائے ایک سیکنڈ کرپشن کی اوپر وہ وائل لیڈر عمران خان جنہوں نے اپنے ایم پی ایس فارق کیے کرپشن کی اوپر اپنے منسٹر فارق کیے کرپشن کی اوپر ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے احتساب کے جو ہم چیز کرنا چاہ رہے تھے وہ اس طرح نہیں کر چکے لیکن ایک امران خان نے ایک بات کی تھی کہ بڑی بڑی کرپشن نوے دن میں ختم کرو گا ایک کرپشن کا بڑا کیس نہیں خیبر پختون کا ہوئے ادھر جو آپ انجاب میں ٹچ کریں کرپشن جنہ صاحب آپ نے کہا پی ٹی آئے سے امید نہیں ہے جیپ سے امید ہے جیپ سے امید رہا جیپ تو کوئی کا دیکھنے جیپ کا اونرشپ کوئی کلیم نہیں کر رہا یہ بھی بے نامی احساس ہے بے نامی احساس ہے کہ یہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کسی کا کہہ ہے کون ہے کیا ہے آمیر حسن صاحب کل کو وہ اپنی قیمت وصول کریں جس کے پاس جائے اس کے پاس جائے مجھے دوں سباب کے ساتھ میں آمیر حسن صاحب سے جواب دے لوں پھر دے دیجئے گا نیال آشمی صاحب آپ اپنا جواب آمیر حسن صاحب بلاول پٹو کہتے ہیں کہ ان کے امیدواروں کو حراسہ کیا جا رہا ہے سر یہ کون کر رہا ہے پی ٹی آئی کا اس میں کیا قصور ہے آپ کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کا کندہ استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں جو کسی کے کندے کے اوپر سوار ہو اس میں کیا کسی کا کندہ کرنا ہے کسی کے کندے پر بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ تو ثابت ہو چکا کہ الیکشن کیسے چھرائے جاتے ہیں یہ اسگر خان کیس چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کیسے پیسے تقسیم ہوئے تھے اور کیسے کام ہوئے کیسے آئی جائے بنایا جاتا ہے کبھی جیب انیس سو اٹھاسی موڈل تھی آج کل جیب دوہزار اٹھارہ موڈل ہے ہے تو جیب بھی ہم ہی جانتے ہیں کہ ایک برینڈ برینڈ تھا جنرل زیا اور جنرل جلانی اور حمید گل برینڈ کہ یہ جو کہ schlimm تبدیلی کی ہواہ چلانے کرپشن کے ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں جو ان کی کیابنٹ میں سرف کر کے آتے ہیں لیکن جب مجھے بات کرنے 22 سال اپوزیشن نہیں نہیں رہتے رے نہیں آپ بہت بولیں 22 سال اپوزیشن نہیں نہیں رہتے عوامی سٹرگل ہے میں آپ کی بات سننے آپ کی بات سننے آپ کی کیابنٹ میں سرف کر کے آتے ہیں این اور او لے کے آتے ہیں دے کے آتے ہیں جرنال سے عورت لے کے آتے ہیں بارس بارس بائی chceülاما بائی سال سے وقانین جرنالوں کی گوھرر میں پاسی نون لیگ اور یہ بھی یہ یوکٹی کیپلائز میں سیڈ کر تیمی horiz katмотри blev شروع سے شروع کس کی کی ہے سرزrak مران خان ہے جس نے سیڈرگل کی ہے بائی سال سے پاور میں نہیں آئے اس کیا گشمنٹ والا دیس پاور میں آتے ہیں آپ لوگ جنرل جلانی، جنرل مشہرہ، این ایرو، دینے، حصہ بات کا ماضی ہے چلیں ٹائم ختم ہوگی ہے پاکستان کو جا کے باہر پیسنے ہیں فور این کی شروعات انگر آتے ہیں بائیس سلسٹرل کی مناسبت ہے کسی کی رہا ہے فور این فنڈنگ کے اکبر سہمت کا مجھے ایک بات کہنے دیں جلدی جلدی دیکھیں یہ وہ شخص وہ شخص بارنٹ پڑھنٹی گیز میں انہوں نے کرپشن کیا ہے پاکستان بار بیشتر ہے یہ ہے یہ ہے جانر کرپشن جس کی میں بات کرتا ہے بارنٹ پڑھنٹی گیز میں جس کی میں بات کرتا ہے اپنے مجھے خیال رکھئے پارس جہاں سے پہجازے دیجئے اللہ نے گے مار مجھے خیال رکھنٹی گیز میں